السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو یہ ہے ہمارا جو برسیم کا اور سرسوں کا بیج ہم نے مکس کر لیا ہے اور آج ہم اس کو کاش کرنے جا رہے ہیں ایک چھوٹی سی ٹپ ہے کہ برسیم کا بیج جب آپ پانی میں چھٹا کرنے جائیں تو اس کو تھوڑا سا پانی لگا لیں ہم نے یہاں پر پانی تو نہیں لگایا ہم نے ٹرائیکو شیلڈ کی ٹریٹمنٹ کر لی ہے اور اس سے یہ گیلا ہو گیا ٹرائیکو شیلڈ کیا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کساندوس پرپوندی اور اس میں جو برسیم میں بیماریاں آتی ہیں جس میں یہ نیچے سے گلنا سڑنا شروع ہو جاتی خاص طور پر جڑ اور تنے کا گلاو اس سے محفوظ رکھتا ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹرائیکو شیلڈ کو استعمال نہیں کر رہے تو ٹپ کیا ہے کہ آپ نے برسیم کے بیج کو تھوڑا سا نمدار کر لینا ہے اس سے ہوگا کیا کہ برسیم کا بیج جو ہے اوپر پانی کے تیرے گا نہیں اور جب یہ تیرے گا نہیں تو پھر یہ اکٹھا نہیں ہوگا اگر اوپر تیرنا شروع ہو جائے گا تو تھوڑی بہت اگر ہوا چل رہی ہے تو یہ پھر ایک جگہ پہ کچھ جگہ پہ اکٹھا ہو جائے گا اور کچھ جگہ پہ بالکل بیج نہیں ہوگا تو اس طرح سے جو ہے وہ کہیں پہ پلانٹ پاپولیشن زیادہ ہوگی کہیں پہ کم ہوگی تو ایک جیسی پلانٹ پاپولیشن نہیں آئے گی کہیں پہ زیادہ ہو جائے گی جو کے بعد میں مسئلہ مسائل کا سواب بنتی ہے تو اس کو تھوڑا سا پانی لگا کے نمدار کر لیں چھٹا کرنے سے پہلے اس سے یہ ہے کہ برسیم کا بیج جو ہے وہ نیچے بیٹھ جائے گا اور یونی فارم جو ہے وہ پلانٹ پاپولیشن حاصل ہوگی